میں کہہ چکی ہوں نا میں کہیں نہیں جاؤں گی پھر آپ بار بار میرے پاس آنے کے بہانے کیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ اللہ ہے بے نیاز ہے اگر مجھ میں اتنی طاقت ہے نہیں ہمت اس کو اپنے دل و دماغ سے مٹا سکتے بہت مشکل ہے جھوک سرکار ڈرامے میں ارسلان کے لیے بڑی مشکل آنے والی ہے جھوک سرکار میں انصاف کا نظام لانے کے لیے اب ارسلان کو اپنی نوکری بھی گوانی پڑ جائے گی اب ارسلان تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا پیرل سائن کو اب اپنے کرتوچ پانے کا موقع نہیں ملے گا ارسلان لوگوں اور میڈیا کے سامنے لے کر آئے گا سبت کو کہ کیسے پیرل نے پورے علاقے کو غلام بنا کر رکھ رہا ہے اور کیسے اس نے کئی معصوم لوگوں کی جان تک لے لی اب ارسلان کے قتل کیس میں اور شوکت کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ تو ارسلان میرل سے لے کر رہے گا اسے سنسلے میں ارسلان کا میرل کے لوگوں سے مقابلہ ہوگا جس میں ارسلان میرل کے کافی لوگوں کو مار دے گا جس کے بعد میرل کو ارسلان پر غصہ آئے گا اور وہ ارسلان کو اغواہ کروا لے گا اغواہ ہونے کے بعد پیرل ارسلان کو نوکری سے بھی سسپینڈ کروا دے گا مگر ارسلان پھر بھی حمد نہیں ہارے گا اور اس کے ساتھی پولیس آفیسر ویسے ہی کام کرتے رہیں گی اب اتنا کچھ ہونے کے بعد پورے گاؤں میں لوگوں کو پیرل کی حقیقت و پتہ چل چکی ہوگی تب سسی بھی گاؤں کے لوگوں کو شرم دلوائے گی ان سے کہے گی کب تک پیرل کے غلام بن کر ظلم برداشت کرتے رہوں گے سسی بھی لوگوں کے ذہن تبدیل کر دے گی جس کے بعد لوگ بھی پیرل کے اخلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اس سب میں نوری بھی سسی کا ساتھ دے گی اور وہ خود بندوق اٹھا کر پیرل اور اس کے گھنڈوں کا مقابلہ کرے گی کون کون سسی اور اسلان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ پہل آز میں بتائیے اور بزیر ٹراما ریبیوز کے لیے ہمارے چینل کو آز میں سبسکرائب کر لیجئے گا